تو میں انتہائی عدب سے ارز کروں گا کہ وہ سکیم فیزیبل نہیں اور جو پچاس لاکھ گھر بڑھنے تھے ڈیڑھ سال میں تو بیس لاکھ لوگوں کے گھر گرا دیئے گئے ہیں نیا گھر ملا نہیں اور جس کی پچیس ہزار انکم ہے پر منت آج بجلی چھبیس پیسے پر یونٹ دبارہ مہنگی ہو چکی ہے پانچ دن پہلے دسمبر کے لیے ہی ایک رپیہ 83 پیسے بجلی مہنگی ہوئی تھی تو ایک ہفتے میں دو دفعہ تو بجلی مہنگی ہو چکی ہے اور جیسے شیخ حفیظ صاحب نے فرمایا کہ 17 رپیہ کلو ٹیماتر ہیں اور اسی طرح یہ پروگرام بھی اگر ٹیماتر واقعی ہیں تو پھر یہ پروگرام بھی فیزیبل ہے اور جیسے پچپر رپیہ ہیلی کیپٹر پر کلو میٹر کا کرایا ہے اور اس کے اخراجات ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انتہائی عرض سے ارز کروں گا کہ اسم حکومت کا جو ایٹیچوڈ ہے وہ سیریس نہیں ہے اور یہ لوگوں کو ڈرامے دخوا دخوا کر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں بروزگاری منگیائی لاکنونیت پھر آپ نے بات کی مریم بی بی کی دیکھنا آپ نے فرمایا ایک مہینے بعد ان کو یاد کیوں ہویا ناکو یہ تو صرف ایک مہا بعد آیا ان کو تو ایک سال بات جو پہلی سزا مہا ہوئی تھی اس کے ایک سال بعد انہوں نے کورٹ میں چلے گئے تھے کہ ہم اس کو دبارہ رویو کروانا چاہتے ہیں تو میں ان تہائی عدم سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں آج نیب جو ہے اس کی کریڈی بیلٹی جو ہے وہ ایک کوئیسٹن مارک ہو چکی ہے اور آج ان کو پرویش کھٹک صاحب کے کیس نظر نہیں آئیں گے آج جو پشاور ہائی کورٹ نے میٹرو بی آٹی پشاور کی بات کی اور اس پر انہوں نے ٹالیس دن کے لیے ایف ای ای کو ڈریکشن دی تو آج مجودہ حکومت جو ہے ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ جا رہی ہے کہ بی آٹی کی بات کوئی نہ کرے جا رہی ہے